السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مبشر مبشر میں مبشر میں تو آج جو ہم چیز سیکھنا چاہ رہے ہیں بنانے جا رہے ہیں وہ ہے ویوی لائن آرٹس کہ جی پچھلی ایک ویڈیو میرے اسی چینل پر ہے جس میں میں نے کورلڈرامے وہ بنائی تھی اس میں میری وائس نہیں تھی تو اس میں میں اپنی وائس کے ساتھ بنا رہا ہوں اور یہ اس بار جو بنا رہے ہیں وہ کورلڈرامے نہیں اڈوبی الیسٹریٹر میں بنا رہے ہیں تو اب وقت جائے کہ اگر سکرین پر چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے پی سی کی سکرین پر آ چکے ہیں تو آپ کے پاس جو بھی اڈوبی الیسٹریٹر کا جو انسا بھی ورزن مجود ہے آپ اسے اون کر لیں میرے پر 2015 ہے تو میں 15 اون کر رہا ہوں کی کہہ جی اگر آپ نے نیو ڈاکومنٹ بنانا ہے کنٹرول این اس کی شورٹ کٹ کی ہے اگر نہیں کسی کو سمجھ آتی تو یہاں پر فائل ہے فائل میں جا کے نیو کرتے ہیں نیو کریں گے تو آپ کے پاس نیو ڈاکومنٹس کا اوپشن آجے گا یہاں پا اپنی مرضی سے کوئی بھی اس کی سیٹنگ رکھنا چاہیے تو رکھ لیں کلر میں نے یہاں آر جی بھی رکھے ہیں اگر آپ پرنٹ کروانا جاتے ہیں تو آپ سی اون وائے کے بھی رکھ سکتے ہیں باقی آپ اپنی مرضی سے اس کی ٹو فارس سیٹنگ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہے ٹھیک ہے جی میں اوکے کرنے کے بعد کنٹرول پلس آپ کے کی بورڈ پر کنٹرول پلس کی مدد سے اگر آپ کنٹرول پلس پریس کرتے ہیں تو آپ کا یہ پیج یعنی آرٹ بورڈ کو زوم کرے گا اور اگر مائنس کرتے ہیں زوم آنٹ کرے گا ٹھیک ہے جی تو میں اس وقت اسے اتنا پلس کر رہا ہوں پلس کرنے کے بعد میں نے یہاں سے پین ٹول سیلیکٹ کر لیا پین ٹول سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر پیش پین ٹول اگر نہیں تو آپ یہاں پر منوری بھی جا کے سلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک نوڑ لگایا اور یہاں پر کرب بنانایا یہاں پر آپ کا اس وقت فل ہون ہے اور آٹلائن بھی ہونا اور فل بھی ہونا آپ نے فل آف کر دینا اس کے بعد آپ نے اسے یہاں پر ڈراؤ کرنا ہے آپ کو جیسے بہتر لگے اس کے بعد آپ نے یوں ڈراؤ کری جانا ہے یہ نہیں سوچنا کہ یہ ٹیڑا ہو رہا ہے یا جس طرح بھی نہیں اکثر لوگوں سے صحیح ڈراؤ کیا جاتا اس کی کوئی تینشن نہیں آپ نے لینی ہے بعد میں بھی اسے اجسٹ کر سکتا ہے جس طرح میں نے ایک لائن ڈراؤ کر دی ہے یہ اس وقت میرے یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد میں ایک اور لائن اسی طرح کی ڈراؤ کروں گا اگر آپ اور لائن نہیں ڈراؤ کرنا چاہتے آپ نے کہا کرنا ہے آرٹ کے ساتھ اسے سلیکٹ کرنا ہے اور اوپر کی طرف ایک لے جانا ہے کوپی ہو گیا یہ دو لائنز بانگی آپ نے کہا کرنا ہے رائٹ کلک اس کے اوپر کرنا ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرتے ساتھ ہی یہاں ٹرانس ٹرانس فارم آ رہی ہے آپ نے یہاں پر روٹیٹ کے اوپشن پر روٹیٹ کے نہیں ریفلیکٹ کے اوپشن پر جانا ہے اور یہاں پر اسے ریفلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی کہ کس طرح پریوی یہاں سے آپ اون کرنے دیکھیں اس نے اسے اولٹا کر دیا اور یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہو گیا اوکے کرنے کے بعد یہ کیا ہوا اس کی جو سائٹ تھی وہ چینج ہو گیا ابھی ویسے ڈیزائن بن چکا ہے لیکن میں پھر بھی اس کی ایک باری پھر سائٹ جو ہے اوپر کی طرف کرنا چاہ رہا ہوں تو میں پھر میں ٹرانس فارم میں جا رہا ہوں اور ریفلیکٹ کروں گا اور اسے اب اوپر کی طرف ٹھیک ہے جی اوپر کی طرف ہوریزونٹلی پہلے ورٹیکلی ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کیا تھا آپ ہوریزونٹلیز کا جو سائٹ اوپر کی طرف کر دیا اوکے کر دیں ٹھیک ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس دو لائنز ایڈ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے آپ اگر انہیں بڑھا کرنے چاہتا ہے اگر کوئی لوگ کوئی چاہتا ہے کہ میں خود ہی اس سے بھی نئی ڈراغ کر لیوں تو آپ اسے دوبارہ نیا بھی ڈراغ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں یا آپ پین ٹول کے مطلب سے نئی بھی بنانا جاتے ہیں تو یہ نئی بھی بنائی جا سکتے ہیں آپ نے ان دونوں کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس آ جاتا ہے بلینڈ ٹول ڈبلیو اس کی شورٹکٹ کی ہے ڈبلیو پریس کی بورڈ سے کریں گے تو یہ سیلیکٹ ہو جائے گا بلینڈ ٹول سیلیکٹ کر لیں ایک بڑی آپ نے اس نوڈ پر کلک جس طرح ہم کریں گے ٹھیک ہے جی ایک بڑی اس نوڈ پر کلک کرنا ہے اور ایک بڑی اس نوڈ پر کلک کرنا ہے تو یہ کوپی کر دے گا اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو میں اسے یہاں سے زوم کروں مستقریве easy design اhtase 이용هر اکر آپ کریں گے یہاں سے زوم ٹول کار لیں اور یہاں پر اسے زوم کر لیں زوم کرنے کے بعد یہ اس وقت دونوں سیلیکٹ ہے آپ جس نے blend tool select کرتے ہیں تو آپ ایک بڑی یہ دیکھیں یہاں نوڈ پہ جس طرح ہی آپ اس blend tool کو لے کے جاتے ہیں تو یہ wide سے black ہو جاتا ہے آپ نے ایک بڑی اس پہ select کرنا ہے اور ایک بڑی اس پہ click کرنا ہے یہاں پر اس نوڈ پہ بھی آکے black ہو جائے گا یہاں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک اس نے اس کے center میں ایک line create کر دی ہے اب آپ اس line کو زیادہ مزید بڑھا سکتے ہیں کس طرح کہ آپ اس پہ جا کے یعنی blend tool پہ double click کریں گے تو یہاں پر اس کی properties کو on کر دے گا blend tool کو double click کریں گے یعنی انہیں select رکھنا ہے select رکھ کر انہیں جانوں کو select کر کر پھر blend tool پہ double click کریں گے تو آپ کا یہ property کو on کر دے گا آپ نے preview کو on کر لینا ہے یہاں smooth ہے آپ sharp جیسا بھی آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو زیادہ کر لیں یہاں سے sharp کر لیں جو بھی آپ کو بہتر لگے smooth میں نے نہیں رکھا مجھے smooth نہیں ٹھیک لگا سنگل کلر ہے تو آپ اس کے lines کو مزید جتنا بڑھانا چاہتے ہیں آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے میں اس وقت اتنا ہی بلکہ اور زیادہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اوکے کر رہا ہوں اوکے کرنے کے بعد میں نہیں control minus کر رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ یہ میرا جو ہے art board مجھے نظر آئے art board کو move کرنے کے لیے اپنے hand tool آپ یہاں سے pick کر سکتے ہیں یہاں اپنے یہاں سے کر لیں یہاں ایچ کی مدد سے hand tool یہاں space کا button بھی دبائیں گے تو آپ کا hand tool آپ کے پاس آجے گا ٹھیک ہو گیا جی یہاں پر آپ کے پاس یہ shape create ہو چکی ہے اب آپ اس میں color add کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کی outline ہے ٹھیک ہے stroke جسے کہتے ہیں آپ نے stroke fill کیا ہوگا ہے تو آپ نے stroke کو select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد اس میں gradient یہاں پر آپ کے پر gradient کا option ہوتا ہے gradient add کرنا gradient add کرنے کے بعد آپ یہاں پر اپنی مرضی سے جتنے مرضی color یہاں colors پر جائیں گے آپ یہاں پر جتنے مرضی color add کر سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے جیسا میں نے ابھی وقتی طور پر red کر دیا بلکہ میں اسے dark blue کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز اب یہ جو gradient کا آپ کے پاس panel آ چکا ہے میں اسے side پر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ ٹھیک طریقے سے آجے یہاں پر آپ کے پاس gradient کا panel تو آ گیا اب آپ اسے کر کے سکتے ہیں آپ کے پاس یہ ایک ہے اس وقت ٹھیک ہے آپ نے alt کی مدد سے جب اس پر دوبارہ drag کریں گے تو اس کی کوپی نکل آئے گی جس طرح پہلے میں نے آپ کچھ line کی کوپی لینا سکھائی تھی اسی طرح alt کی مدد سے آپ اس کی لات دات کوپیز لے سکتے ہیں جتنا آپ کا دل کریں ٹھیک ہے جی جتنا آپ کو اچھا لگیا آپ اتنی اس کی کوپیز کر سکتے ہیں اب ہر ایک کا آپ آپ الگلک کلر چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ خود بھی اس کے کلر کو ڈیزائن کر سکتے ہیں جس طرح یہاں پر ہم اس وقت swatches میں ہیں تو آپ اوپر کلرز میں چلے رہے ہیں کلرز میں جانے کے بعد دیکھیں یہاں RGB کیونکہ RGB سیلیکٹ کیے تھے اب آپ ان کی intensity اور جو اس کی saturation وغیرہ اسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں HSB پہ چلے جائیں گے تو اس کی intensity یعنی ہر کلر کی آپ اپنی مرضی سے intensity اور جو ڈی پہ dark ہے اسے اپنی مرضی سے بھی select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے یہاں آپ normally کلر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے یعنی ہر کلر اس میں ایڈ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں آپ red کر دیں میں یہاں پر صرف آپ کو سمجھانے کے لئے کوئی بھی آپ کلر کو ایڈ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ جس جس کلر کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے وہ کلر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ یہاں پر کلر تو ایڈ ہو گئے ہیں لیکن یہ اتنا اچھے طریقے سے آپ کو نظر نہیں آرہا تو نظر آئے گا اس طرح کہ آپ اسے بھی سائٹ پر کر دیں اور یہاں پر اپنے آٹ بوٹ کے مطابق ایک rectangle بنائیں rectangle کو draw کر لیں گے ٹھیک ہے آپ کی guideline آپ on رکھی جائے گا ٹھیک ہے اگر کسی کو نہیں پتا تو یہاں views میں جانے کے بعد آپ کے پاس یہاں smart guideline کا option ہوتا ہے control u اس کی shortcut کی ہے آپ اسے on کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی on کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پر ہمارا پہلے سے stroke کے اندر gradient add تھا تو اس لئے یہاں پر اس stroke میں بھی gradient نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھنا ہے light light colors تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے stroke کو ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے stroke کو none کر دینا اور fill کو on کر دینا ہے fill پر double click کریں گے اور یہ اوپر آجے گا اور یہ fill on ہو گیا ٹھیک ہے fill on کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جناب یہاں پر آپ اس کو guideline چکے آپ کی own ہے تو آپ نے آپ art board کے مطابق اسے adjust کرنے ایک بری ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس adjust ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے next کام کیا کرنا ہے next کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو یہی رہنے دینا ہے اسی کی art کی مدد سے copy ایک لینے art کے button کو press کر کے جس درگہ بھی اس کی copy لینے ہے copy ایک لینے ٹھیک ہے copy لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام یہ جو آپ نے ایک line draw کی ہے ٹھیک ہے جی draw کی ہے یہ ہے آپ کے اس وقت art board کے پیچھے تو اگر یہ آپ کے art board کے آگے ہو ٹھیک ہے جساں یہ اب آگے آ چکی ہے تو آپ اس دونوں کو select کر کے clip کریں گے یعنی clipping mask کریں گے تو نہیں ہوگا آپ نے جس میں clipping mask clip کرنا ہے آپ نے اس shape کو اوپر لانا ہے تو میں control کی مدد سے آپ اوپر لے ہیں یہاں پر پھر یہاں پر آپ کے پاس آ جاتا ہے option یہ دیکھیں arrange کا arrange کے option میں آپ کے پاس back forward front forward تو اس کی shortcut کی یہ ہی ہے اگر آپ نے بالکل back پہ لے کے جانا ہے تو آپ shift control دبائیں گے تو right bracket کو button پرس کریں گے تو یہ بالکل front پہ آجے گا اگر control shift کی مدد سے left bracket کا button پرس کریں گے تو بالکل back پہ چلے جائے گا اور اگر control کی مدد سے خالی control کی مدد سے آپ right bracket کو کرتے ہیں تو یہ front پہ آئے گا اور اگر left والی bracket کو کرتے ہیں تو back پہ جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس وقت ہم نے اسے back پہ لے کے جانا ہے تو میں control والے کو کرنے shift control آلے کو کریں گے تو یہ آپ کا سوری back پہ اس کو نہیں لے کے جانا تھا میں اسے دوبارہ arrange میں جانے کے بعد اسے front پہ لے رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ front پہ آ گیا تو front پہ آنے کے بعد جناب کیا آپ نے کرنا ہے ان دونوں کو select کرنا ہے اور clipping mask کر دینا ہے اب یہ آپ کے اس art board کے مطابق clip ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر تھوڑے سے اپنی مرضی سے جو بھی colors کو adjust کرنا ہے چونکہ میں fill color ہے تو یہاں میرا color کا بھی option on ہے میں یہاں سے اس کی جو darkness ہے وہ بہت زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو آپ اپنی مرضی سے بھی ہر کام کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اور اس میں بھی میں gradient کو add کروں گا gradient یہاں میرا کافی زیادہ کیونکہ پچھلا بنا تھا تو وہ ہی یہاں show ہو رہا ہے تو میں ان کو one by one پکڑ کے یہاں سے delete کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے جی تو کیونکہ میں نے اس میں صرف تین gradient رکھتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی آپ جتنے بھی رکھنا جائے وہ آپ کے demand کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ آپ کی مرضی ہے آپ اپنی مرضی سے اسے جتنا مرضی اس میں gradient رکھ سکتے ہیں تو میں چونکہ یہاں تھوڑی سی اس کو کرنے لگا ہوں ڈیلیٹ پر اور اسے یہاں فل کر دیا میں نے blue کو اور اسے ڈار کر دیا ٹھیک ہے جی ڈار کر دیا اور یہاں پر یوں ہی اس والے site کو بھی میں نے اس کو delete کر دیا اور اسی کی art کے مدد سے copy لی ٹھیک ہے کوپی لینے کے بعد یہ یہاں اس site پر آگیا سینٹر میں green ہے گرین والے کو میں نے select کیا اس میں light میں جا کر آپ یہ والا blue کر لیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ blue کرنا چاہتے ہیں ورنہ تو اس blue کو ابھی آپ اور dark کرنا چاہتے ہیں مزید dark تو آپ مزید dark اسے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک effect یہ بھی edit ہو چکا ہے اب جب آپ اس کو اس کے اوپر place کریں گے تو یہ آپ کے اچھی طرح permanent ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے کیا چیز بنائی ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بیل کی آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں آج کے لئے اتنی نیکس ویڈیو میں ملیں گے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی